موسیقی 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 وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کی ہدایت پر کام کر رہا تھا آئی جی سی سی پیو آر پیو ڈی پی کمیشنر کی اسسسٹنٹ کمیشنر سب ملووز میں الیکشن کمیشن کا حملہ چوری کرنے میں گار ریٹرننگ آفیسر نے نیپ ریٹرننگ آفیسر نے الیکشن کمیشن کی عدالت میں یہ کہا کہ میرا کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا ڈی ایس پی کو بار بار کہا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کا عملہ لا پتہ ہے پریزائیڈنگ آفیسرز اغوا کر لیے گئے ہیں مسنگ پرسن بنا دیے گئے ہیں لیکن کسی نے جواب نہیں دیا کیونکہ جو چوری کرتے ہیں جو اغوا کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے اور پھر کہتے ہیں معصومیت کہ بیس میں ری پولنگ کرا لو بیس میں تو تم لوگوں نے الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کر کے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ اصل ڈکیتی تین سو چالس میں ہو رہی تھی جس طرح سیاسی مخالفین کو ڈھائی سال سے چور چور کہتے ہیں لیکن اصل آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی چوری وزیر آزم ہاؤس میں ہو رہی ہے تو یہ اب جو تماشے ہیں عوام کی آنکھوں میں دھول چھوکنا ہے اس تماشے کو بند ہونا ہوگا اور الیکشن کمیشن کی طرف پاکستان کی بائیس کروڑ عوام دیکھ رہی ہے عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان افسران کو چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ہو چاہے وہ انتظامیہ کے ہو چاہے وہ حکومت کے ہو الیکشن کمیشن کو نہ صرف این اے سیونٹی فائیو میں ری پولنگ کرانی چاہیے بلکہ عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان سب کو جنہوں نے پاکستان کی عوام این اے سیونٹی فائیو کی عوام کا ووٹ چوری کرنے کا پلان بنایا الیکشن کمیشن کے عملے کو چوری کیا اغوا کیا بسنگ پرسن بنایا تاکہ پاکستان میں آئندہ آنے والا ہر الیکشن پاکستان میں آئندہ آنے والا ہر الیکشن شفاف الیکشن ہو بلکہ خونی جنگ نہ ہو اور یہ ڈیٹرنس قائم کرے الیکشن کمیشن کہ ان لوگوں کو پیغام جائے کہ آئندہ ڈبے کو ہاتھ لگایا آئندہ ووٹ کو ہاتھ لگایا آئندہ الیکشن کمیشن کے عملے کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو عبرت کا نشان بنو گے یہ کل فیصلہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے الیکشن کمیشن سے اور این اے سیونٹی فائیو این اے سیونٹی فائیو کے عوام کے ووٹ جوروں کا اور الیکشن کمیشن وہ کینیڈیٹ جو کل وہاں کھڑے تھے جن کو بینیفٹ کیا گیا جن کو بینیفٹ دیا گیا اس پورے پلان کا ان کو آئندہ کے لیے بھی ڈسکولیفائی کرنا چاہیے کیونکہ جو انتظامیہ کے ساتھ مل کر عوام کا ووٹ چوری کرے گا اس کا جمہوریت میں اس کا آئین میں اس کا پالیمان میں اس کے لیے آئین کے پالیمان کے اور جمہوریت کے دروازے بند کر دیے جائیں تاکہ آئندہ پاکستان کا ہر الیکشن پاکستان کے عوام کی ترجمانی کے مطابق ہو اچھا میٹم یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کو دو مارٹ کا نوٹس نیب نے بجوا دیا ہے جاتی ہونا ارازی اس پی کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ عمران صاحب کی ماں پر بجوایا گیا ہے یا نیب شفافیت پر چل پڑا ہے بھائی نیب اپنی اخلاقی قانونی ساکھ کھو بیٹھا ہے براڈشیٹ کے فیصلے کے بعد جو خود کمیشن خوری میں ادارہ ملوث ہو جو خود کرپشن میں ادارہ ملوث ہو جو سر سے پاؤں تک کرپشن ہو چوری ہو بد انوانی ہو اس ادارے کے اندر اور جس ادارے کو استعمال کیا جائے ریاست کی طرف سے عمران صاحب کی طرف سے نیب نیازی گٹ جوڑ اس کا نوٹس کی اوقات دس بن ہے اور مریم نواز کو جو نوٹس ملتا ہے وہ میں پتا ہے کہاں سے آتا ہے وہ وزیر آزم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے وہ ڈرپوک جو عوام کا آٹا چوری کر رہے ہیں دوائی چوری کر رہے ہیں جو ووٹ چوری کرتے ہیں جو الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرتے ہیں جن چوروں کو بے نقاب کرتی ہیں مریم نواز آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز ڈسکا گئی تو عوام میں کھڑے ہو کر بات کی مریم نواز نے ایک تقریر کی تو پانچ وزراء جواب دینے ڈسکا آئے پریس کانفرنس کی شکل میں جس میں سے تین وزیر اطلاع تھے مریم نواز کے خوف میں مطلع کابینہ آج عوام کے آٹا چینی بجلی گیس دوائی اور مہنگائی کا ان کو فکر نہیں ہے لیکن ایک مریم نواز اور پانچ لوگوں کو عمران صاحب نے بھیجا کہ جا کر جواب دے کر رہا اور وہ بھی عوام میں مت جانا عوام میں جوتیوں کے ہار پنائے جائیں گے عوام میں مت جانا بند کمرہ کرنا کنڈی لگانا اور پریس کانفرنس کرنا آج مریم نواز وزیر آباد جا رہی ہیں تو بھائیو میرا آپ کو پہلے سے پیغام ہے کہ فوراں نہ بھاگنا پڑے دس ایک وزیر تیار ہو جائیں کیونکہ آج کی جو تقریر ہے اس کے لیے عمران صاحب عمران صاحب کو میرا پیغام ہے کہ دس ایک وزراء بھیجنا دس ایک وزراء بھیجنا اور وزیر اطلاعات جو تین ہیں اور اسلام آباد سے براؤڈ شیٹ کے کمیشن خوٹ ٹاوٹ کو بھی ضرور بھیجنا جلاز میں بتائیے کہ آج کی تقریر میں کوئی سیلیکٹرز کے لیے بھی پیغام ہوگا یا صرف عمران خان کے لیے اس کے لیے آپ کو انشاءاللہ چار بجے تک انتظار کرنا پڑے گا مریم نواز شریف صاحبہ چار بجے تک تقریر کریں گی کیونکہ کارکنان کو وہ وہاں ملیں گی تلت شیمہ صاحبہ کے گھر پہ آپ سب سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ سب بھی وہاں پہلیں